خیبر پختلخہ حکومت جو کہ کرپشن ختم کرنے کے نعرے سے بنی ہے پی ٹی آئی کو جب جب بھی جہاں جہاں بھی کسی میں ووٹ دیا ہے تو اس میں جو مرکزی کردار ہے وہ ان کے اس نعرے سے ہے کہ وہ کرپشن کو ختم کر رہے ہیں احتساب کر رہے ہیں لیکن اب کی پی کی حکومت کا ایک اور سکینڈل آ گیا ہے اور اس میں ایک مصطفی ہونے والے وزیر شکیل خان نے جو کہ دو دفعہ صوبائی کابیرہ میں رہے اب تیسری مرتبہ میں وہ یہ الزام لگا رہے ہیں تو اس کے حوالے سے لوگ اس کے الزام کو بہت سنجیدہ لے رہے ہیں اور کئی لوگ ان کی دیانتداری کی مثالیں دے رہے ہیں اور ان کے کلین ہونے کو جو ہے وہ ایک ان کی گواہی دے رہے ہیں تو شکیل خان نے الزامات لگائے سوشل میڈیا پہ وہ چلے لیکن پراپر جو ہے وہ ایکسپلیریشن کا موقع کسی طرح سے ان کو نہیں ملا کیونکہ ایک تو ان کو پی ای ڈی میں وزیر کے طور پر وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے تو وہ نہیں کرنی دی گئی پھر جب وہ پریس کلپ گئے تو وہاں پر بھی جو ہے وہ بریسٹہ سیف آ گیا وہاں پر مسلط ہو گیا وہاں بھی ان کو بات نہیں کرنی دی گئی لیکن آج انہوں نے ایک نیجی ٹی وی پر گفتگو میں مکمل طور پر بتایا کہ یہ کس طرح کی کرپشن ہو رہی تھی اور کیا سکینڈل ہے سو یہ سابق سبائی وزیر مواصلات ظاہری بات ہے کمیونکیشن کا جو ادارہ ہے وہ بہت رچ ہے اور مجھے کہنی دیجئے ایک بات تھا ہمارے ایک دوست ان کے بقول کے جو سینڈلیو ہے اس میں جو کرپشن ہے وہ کرپشن کرنے والے تھک جاتے ہیں لیکن کرپشن کے مواقعیں جو ہے وہ ختم نہیں ہوتے تو سینڈیو میں جو ہے وہ کرپشن کا ایک سکینڈل ہے جس کے جو شکیل خان کے مطابق اٹھونے سینڈیو کے ریلیونٹ جو کمیونکیشن کے سیکرٹری ہے اس کو بلایا کہ یہ یہ ایک معلومات مجھے ملی ہے لیڈ مجھے ملی ہے کرپشن کے حوالے سے تو اس میں اتنا جو کچھ ہو رہا ہے میرا حصہ کہاں ہے تو کہتا ہے کہ وہ بندہ میرے ساتھ ملاقاتوں میں واتس اپ پہ مختلف چیزوں میں وہ میرے ساتھ ہو گیا اس میں کہا سر آپ کا حصہ مل جائے گا آپ کے گھر پہ مل جائے گا تو پہلے تو انہوں نے دو کروڑ روپے کا کہا پھر کہا کہ پانچ کروڑ پھر دس کروڑ اور پھر کہتا ہے کہ میں نے اس کو کہا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کہاں پہ آپ نے مجھے پیسے پہنچ جانے ہیں کیونکہ میں اس کو ٹیپ کر رہا تھا اور میں معاملات جو ہے وہ نکالنا چاہ رہا تھا تو اس حوالے سے وہ بتا رہے ہیں کہ جب انہوں نے بات کی کہ یہ باقی پیسے کہاں جاتے ہیں تو اس نے کہا کہ کچھ وزیراعلا یمینگنڈپور کو جاتے ہیں کچھ چھوٹے وزیراعلا کو جاتے ہیں اور کچھ فلاہ کو جاتے ہیں کچھ فلاہ کو جاتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ سارے ثبوتیں کٹے کر کے وہ عمران خان کے پاس آئے حضران خان نے اس کو کہا کہ اس حوالے سے انکوائری ہوگی اور پھر جو ہے وہ معاملات میرٹ پر ہوگئے تاہم اب انہوں نے انظام لگایا ہے کہ ان پر مصطافی ہونے کیلئے پریشر جو ہے وہ ڈالا گیا اگرچہ جو حکومت ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کرپشن میں ملابس تھا اور ہم نے ان کو پہلے نکالنا تھا لیکن یہ نکالنے سے پہلے خود مصطافی ہو گیا ایک شخص جس کے نگنامی گواہی پوری پی ٹی آئی دے رہی ہے اور ان کے کرکن دے رہے ہیں اور ان کا لائف سٹائل بھی اس کو افلیکٹ کر رہا ہے اس پر ایک تو یہ الزام لگایا گیا اور پھر جو انہوں نے یہ انکشافات کی ہے یا آپ کہہ دیں جو الزامات لگائے ہیں اب اس کی کہاں پر انکوائری ہوگی کہاں پر اس حوالے سے جو شنوائی ہوگی کہاں پر حقائق جو ہے وہ عوام کے ساتھ شیئر ہوگی یہ تو ہونے سے رہا پی ٹی آئی کے حوالے سے ہمیشہ سے کرپشن کے الزامات لگتے آئے ہیں لیکن ان کا سوشل میڈیا فورس اتنا سٹرانگ ہے کہ وہ ان چیزوں پر جو بات کردے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو الٹھا بیگر مختلف طرح سے ان کو پرشارائز کر کے ان کو سکینڈلائز کر کے ان کو ٹارگٹ کر کے وہ جو ازامات ہوتے ہیں سکینڈلز ہوتے ہیں وہ اس کو چھپا دیتے ہیں جیسے ان کے پنجاب کی حکومت میں بزدار پر کرپشن کے ازامات لگے تھے اور ان سے جوڑے عمران خان کی فیملی پر کرپشن کے ازامات لگے تھے کچھ کیسز میں تو عمران خان خود ان پر ازامات ہیں ان کو سزائے بھی ہو چکے ہیں کیسز واپس ہو چکے ہیں پر ازامات میں پی ٹی آئی ہمیشہ سے اس کو ریجنٹ کرتی آئی ہے لیکن اب اس دفعہ کا جو معاملہ ہے وہ ایک ایسی شخص کا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت مشکل سے اپنی تنخواب پر گزارہ کر رہے ہوتے ہیں اور اس شخص نے اس جس کا ناس میں ایک کیس ہونے پکت کیا ہے ویڈ پروف ویڈ ڈاکومنٹر پروف اور یہ چیزیں جو ہیں اب پی ٹی آئی کے اندر سے بھی اس میں آوازیں آ رہی ہیں پی ٹی آئی کے اندر سے لوگ کہتے ہیں کہ اس کی تقیقات ہونی چاہیے اور پی ٹی آئی کے اندر سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شکیل درست کہہ رہے ہیں تو یہ اب اس کا کہاں پہ اختیام ہوگا آنے والے دنوں میں دیکھیں گے لیکن فی الحال ایک مرتبہ پھر کہ وہ حکومت وہ پارٹی جو کرپشن کے خلاف نارے پہ جو ہے وہ بنی لوگوں نے اعتماد کیا تیسری ترم ہے خیبر پختل خانے اور تیسری ترم میں پہلی دوسری اور اب تیسری تینوں ٹرمز میں جو وزیرالہ ہوتا ہے ان پر کرپشن کے الزمات لگتے ہیں وزیرالہ کو نہ پہلے کو نہ دوسرے کو اور اب تیسری کو بھی شاید یہی ہو کہ کچھ نہیں کیا جاتا اور دنوں کو پہ کرپشن کے الزمات لگتے ہیں وہ الزمات ہی رہتے ہیں اور وہ آگے پروسید ہونے نہیں دیا جا رہے ہیں پہلی حکومت میں انہوں نے کہا کہ ہم احتساب کا ایک انڈیپنڈنٹ ادارہ بنا رہے ہیں اور بعد میں پورا وہ ادارہ جو ہے وہ اس کو ختم کر دیا اور اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو کیس ہیں جس میں ورکرز جو ہے وہ ان کی انوالمنٹ ہیں اور ورکرز جو ہے ان کی آباز ہیں اب یہ کہاں پہ جاتا ہے لیکن فی الحال یہ کرپشن کی غزب کہانی خود شکلی خان نے بتائی ہے اب دیکھتے ہیں کہ آگے اس پہ کیارہ دیں مناتا ہے